اگازہ ہم خبر سے خیبر پختونخواہ میں خوفناک توفان تیز آندھی اور بارش نے تباہی مچا دی چھتیں آندھی اور دیوارے گرنے سے انیس افراد لمحک ہوئے اور متعدد زخمی ہو گئے بنو میں بارہ لکی مروت میں تین اور کرک میں چار افراد جان کی بازی ہار گئے وزیر اللہ عظم خان کی فوری امدادی کاروائیاں شروع کرنے کی ہدایت تیز آندھی اور توفانی بارش نے تباہی مچا دی گھروں کی چھتیں اڑ گئیں دیواریں گر گئیں درخت جڑوں سے اکھڑ گئے بنو اور لکی مروت میں مختلف حادثات میں متعدد افراد جان بھاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے صورتحال کے پیش نظر اسپتالوں میں امرجنسی نافذ کر دی گئی لکی مروت میں توفان بعد و باران سے تین بچوں اور ایک خاتون سمیت چار افراد جان بھاک ہو گئے چھبی سے زائد زخمیوں کو تحصیل اسپتال نور رنگ لائے گیا مالکن، مینگورا اور سوادثمے دیگر علاقوں میں تیز ہواوں کے ساتھ بارش ہوئی محکمہ موسمیات کے مطابق پیشاور میں آندھی کی رفتار ساٹھ کلومیٹر فی گھنٹہ سے زائد ریکارڈ کی گئی آئندہ چوبیس گھنٹے کے دوران ان علاقوں میں مزید بارش کی پیشکوئی کی گئی ہے محمد زاہد ایکسپریس نیوز بنو پاک فوچ کی ٹیمیں خیبر پختونخواہ کے طوفان سطح علاقوں میں امدادی سرگرپیوں میں مصروف ہیں پاک فوچ کی مدد سے زخمیوں کو زلی اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا زلابنوں کے سرگاری اسپتالوں میں امرجنسی نافذ کرتی گئی پاک فوچ کی ٹیمیں خیبر پختونخواہ کے طوفان سطح علاقوں میں امدادی سرگرپیوں میں مصروف ہیں لاہور سمیت بنچاپ بھی مختلف شہروں میں آندھی اور بارش ننکانہ صاحب میں بھی عبر رحمت ہوئی اور نور پردھل میں مختلفات ساتے شائے جبکہ کئی افراد زخمی بھی ہوئے سمندر توفان بائپر جوئے بے پھر گیا بہرہد میں توفان کا کراچی سے فاصلہ آج 150 کلومیٹر رہ گیا ہفتار 150 کلومیٹر فی گھنٹا ہے اینڈی ایم ایک مطابق ساحلی علاقے تیز آنتی اور سیلاب کی ساتھ میں آسکتے ہیں کراچی کے ساحل پر دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے بہویر عرب میں بننے والے اونچے درجے کے توفان بیپار جوئے کا رخ اب بھی پاکستانی ساحل کی جانب کراچی سے توفان کا فاصلہ 850 کلومیٹر رہ گیا سمندری توفان 150 کلومیٹر کے رفتار سے چلنے والی ہواوں کے ساتھ بتدریج بڑھ رہا ہے توفان کے برائے راست پاکستانی ساحلی مقامات سے ٹکراؤ کے خچات نہیں لیکن توفان کے اثرات بارشوں آندھی اور سمندر میں طغیانی کے سبب بن سکتے ہیں سمندری توفان بیپار جوئے کا فاصلہ 30 سے 980 جبکہ ارمانہ سے 990 کلومیٹر ہے توفان 18 سے 24 گھنٹوں کے دوران شمال اور شمال مشرقی جانب روا دوا رہے گا 13 جون کی شام سے سندھ کے سائل علاقوں میں تیز ہواوں اور گرچ چمک کے ساتھ موسلہ دار بارش متوقع ہیں میکمہ موسمیات نے مائیگیروں کو 11 جون سے توفانی سسٹم ختم ہونے تک سمندر میں جانے سے گریز کی ادائیت کی ہے اس دوران لہرے 25 سے 28 فٹ تک بلند ہو سکتی ہے کیپیٹی نے ہر قسم کی شپنگ سرگرمیاں محتل کر دی ہے اور ہنگامی ادائیت جاری کرتے ہوئے جہازوں سے رابطے کے لیے دو ہنگامی فریکونسیز بھی جاری کی ہے آفتاب خان ایکسپریس نیوز کراچی بائپر جوئے سمندری توفان کی درجہ بندی انتہائی شدید سائیکلونک توفان کی کی گئی ہے سائیکلون بائپر جوئے ایک سو پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے شمال بہرہ ہند میں موجود ہے گزشتہ بیس گھنٹوں سے سائیکلون آہستہ آہستہ شمال اور شمال مشرقی سمت میں آگے بڑھ رہا ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ فیلحال پاکستانی علاقوں کو اس سائیکلون سے کوئی خطرہ نہیں ہے اگلے چوبیس گھنٹوں تک اس کی شدت برقرار رہنے کا امکان ہے جبکہ ممکنہ طور پر ساحلی علاقے تیز آنتھی سمندری توفان اور سیلاب کی زد میں آ سکتے ہیں این ای او سی میں بائپر جوئے کی پیش رفت پر منیٹرنگ جاری ہے جبکہ ممکنہ سرات کو مندر رکھتے ہوئے عوام موسمیاتی حالات سے آگاہ رہے سیرو تفریق کے لیے ساحل پر جانے سے گریس کیا جائے کسی بھی ہنگامی صورتحال میں مقامی انتظامیہ کی ہدایت پر عمل کریں ماہی گیروں کو انتباہ کیا گیا ہے کہ گیارہ جون سے توفانی سسٹم ختم ہونے تک سمندر میں جانے سے گریس کریں اس دوران لہریں پچیس سے اٹھائیس فید کی بلندی تک ہو سکتی ہیں سندھ کا بائیس کھرب چوالیس ارب روپے کا بجرٹ پیش سندھ میں وفاق کی طرز پر تنقاہوں اور پینچن میں بڑا اضافہ سندھ سے ترخیاتی پروگرام کے لیے چار کھرب دس ارب روپے بختص کرتیے گئے تعلیم کے لیے تین کھرب درے پن ارب اور زہد کے لیے دو کھرب بہتر ارب روپے بختص کیے گئے سندھ اسمبلی میں دو ہزار دو سو سو سنتالیس ارب روپے کا بجرٹ پیش خسارہ سنتیس ارب اناسی کروڑ ستاون لاکھ روپے ہو گیا بجٹ دستاویزات کے مطابق سندھ حکومت آئندہ مالی سال میں چھتیس ارب تیرہ کروڑ روپے کا کرز لے گی اخراجات کا کل تخمینہ دو ہزار دو سو سنتالیس ارب اٹھاون کروڑ روپے لگایا گیا امن اومان کے لیے ایک سو ساٹھ ارب روپے تجویز کیے گئے موسیقی موسیقی وزیراعلا مراد علی شاہ نے کراچی میٹرپولیٹن کی خصوصی گرانٹ ساٹھ کروڑ سے بڑھا کر پینسٹھ کروڑ روپے کرنے کا اعلان بھی کیا بجٹ میں سیف سٹی پروجیٹ کے لیے چار ارب پچاس کروڑ پانی کے منصوبے کے فور کے لیے پینتیس کروڑ ایسٹھری کے لیے پچاس کروڑ سرکلر ریلوے کے لیے دس کروڑ اور ماس ٹانزٹ کے لیے آٹھ ارب پچاس کروڑ روپے تجویز کیے گئے ساتھی رپورٹر کاشیف حسین کے ساتھ کیم اباسی ایکسپیس نیوز کراچی کراچی کے علاقے سہراب گوٹ میں فارنگ دو پولیس اہلکار شہید ہو گئے ایکسپیس کے مطابق حملوں افراد نے پولیس کے جوانوں پر فارنگ کی دونوں پولیس اہلکاروں کی لاشیں اباسی اسپتال منتقل کر دی گئی ہیں کراچی کے علاقے سہراب گوٹ میں فارنگ دو پولیس اہلکار شہید اہم قبر چیف جسٹس نے ڈیڈیشل کمیشن کا اجلاس جاتا جون کو طلب کر لیا پشاور ہائی کورٹ کی جسٹس مسارت حلالی کی سپریم کورٹ پر تائیناتی پر ہوگار ہوگا جہاں سے پاباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں مسیح تن سے جان لیتے ہیں جی بتائے گئے سوالے سے آجے کے بہت اہم ڈیویلپمنٹ ہے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ مسارت حلالی صاحبہ کو سپریم کورٹ آف پاکستان کا جج تائینات کرنے کے معاملے کے اوپر جیوڈیشل کمیشن کا اجلاس طلب کر لیا گیا ہے چیف جسٹس عمرتہ بندیال نے جیوڈیشل کمیشن کا یہ اجلاس چودہ جون کو طلب دیا ہے اور ذرائع کے مطابق اس اجلاس میں چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ مسارت حلالی کی تائیناتی پر غور ہوگا اجلاس مسارت حلالی سپریم کورٹ آف پاکستان کی دوسری خاتون جج ہوں گی اس سے پہلے اجلاس آئیشہ ملک صاحبہ سپریم کورٹ کی پہلی خاتون جج ہونے کا ان کو یہ اعلاز حاصل ہے اور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کی سپریم کورٹ میں تائیناتی کے بعد اجلاس والاچ ان کو طلب کر لیا گیا ہے جوہاں سے پاپاسی اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ موشی استحکام آ چکا پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا آئندہ سال منگائی شرعہ اکیس فیصد رہنے کا امکان ہے وفاقی وزیر خزانہ ساکٹا کی پوسٹ بجٹ نیوز کانفرنس پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا جو یہ رٹ لگاتے ہیں نا ڈیفالٹ ڈیفالٹ وہ خود ذمہ دار ہیں اسحاق ڈار نے دودھ کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق خدشات بھی مسترد کر دیئے نائنٹی پرسنٹ جو ہے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بجٹ اہداف کو حقیقت پسندانہ قرار دے دیا یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پی ایس ڈی پی پہ ہم نے صحیح طرح عمل کر لیا اور اس کو ٹانسپرنسی کے ساتھ اس کو ہم نے انویسٹ کیا پاکستان میں تو یہ جو ایک بحج ہے کہ جی 0.29 سے 3.5 فیصد کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا ہم نے بڑا موڈس ٹارگٹ رکھا ہے وزیر خزانہ نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں ایڈ ہاک اضافے پر وضاحت کر دی ایک سے سولہ جو ریٹ کے سرکاری ملازمین ہیں ان کو ہم نے الحمدلہ 35 فیصد ایڈ ہاک ریلیف دی ہے اور جو 17 سے 22 ہیں ان کو 30 فیصد دی ہے وزیر خزانہ اس حاکڈار نے ائرپورٹس کو آؤٹسورس کرنے کا منصوبہ بھی سامنے رکھ دیا اس حاکڈار کا کہنا تھا کہ قرضوں اور اس پر سوت کی ادائیگی کے لیے بجٹ میں سب سے زیادہ رقم مختص کی گئی ہے ارشاد انصاری ایکسپس نیوز اسلام آباد اس حاکڈار پاکستان کی معیشت کے ہٹ مین ہیں وفاقی بجٹ جیت کا پلندہ بوم کے ساتھ مزاق ہے شاہ محمود قریشی کی وزیر خزانہ پر کڑی تنقید کہا 42 دن کی حکومت نے 12 ماہ کا بجٹ دے دیا ایک سوال کے جواب میں شاہ محمود قریشی بولے نئی پارٹی کی لانچنگ ایمرجنسی میں ڈیتھ آن آرائیول ہے اللہ کو معلوم ہے گون ڈیتھ آن آرائیول ہے اور کس کا دی اینڈ ہے اس تحکام پاکستان پارٹی کی سینی رانوما عبدالعلم قائم کا شاہ محمود قریشی کے بیان پر عدی اعمال کہا بہترم قریشی صاحب عزت زلت تو اللہ کے پاس ہے اللہ کو معلوم ہے گون ڈیتھ آن آرائیول ہے اور کس کا دی اینڈ ہے اس کے ساتھ ہی نئی سٹوڈی سے فیل وقت اتنا ہی مسئلت قابلوں اور اپ ڈیٹس کے لئے آپ پیسٹ کر سکتے ہیں ایکسپریس ڈارٹ بھی ہے اس کے علاوہ آپ ہمیں ٹویٹر اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے ایکسپریس نیوز